سارے جھگڑوں فسادات کی جڑی ہے کہ انسان کسی کو اپنی زندگی میں آئینہ نہیں بناتا وہ خود کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے وہ خود کو اپنے ترازوں میں تولتا ہے لہٰذا اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا اگر تو کسی مؤمن کو آئینہ بنا دے اگر تو کسی متقی کو آئینہ بنا دے فوراً تیری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی اچھا یہ مزاج عوامی ہے مولا علی کے پاس ہے یا علی آپ کو خلیفہ بنانا ہے امام نے کہا مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے میں نہیں بننا چاہتا اتنا گھر میں رشوہ کے تاریخ لکھتی ہے کہ یہ خوف تاکہ حسن و حسین کیونکہ چھوٹے تھے لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ جائیں بچوں کو کچھ ہو نہ جائے ایک طرف بچوں کو سنبھالا جا رہا تھا یہاں تک کہ مولا علی کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نہیں بنو گے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے امام نے ایک جملہ کہا امام نے کہا میں حاکم بن تو جاؤں پر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی وہی لوگ جو علی کی تعریفیں کرتے تھے آپ تلہا و زبیر کو کم نہ سمجھیے ایک طرح سے ان کا بہت بڑا کردار ہے مولا علی کو خلافت پہ لانے پہ کہ نہیں یا علی کہ دیکھو میری عدالت تم سے برداش نہیں ہوگی علی کی سختی تُس سے برداش نہیں ہوگی ایک ہفتہ کسی دیندار عالم کے ساتھ گزار کے دیکھئے بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو ٹوکے گا یہ غلط کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو مولوی نے جینا ہی عرام کر دیا ہے کیونکہ ہماری زندگیوں میں اتنی غلطیاں شامل ہو چکی ہیں ہم ٹراما بھی ایزی دیکھ لیتے ہیں فلم بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں وقفے بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں زندگی میں کوئی رکاوٹ کوئی روک تھام تو ہے ہی نہیں کیونکہ وہ غور وہ فوکس ہمارا اپنی زندگی اپنے ٹائم اپنے دنوں پہ ہے ہی نہیں کہ میں کس جگہ پہ خدا کو رازی کر رہا ہوں اور کس جگہ پہ بندوں کو رازی کر رہا ہوں امام نے کہا علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی یا علی کیسی عدالت ہم مسلمان ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نماز کا حکم دیں گے ہم پڑھتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں ہم حج کرتے ہیں اور کون سعیب ہے ہمارے اندر کہا ٹھیک ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی خلافت پر مولا آگئے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی آف امیر المؤمنین سب کو جمع کیا کہا میرا نہ جائے پچھلی خلافتوں میں کیا ہوا تھا جس نے جتنا مال بنایا ہے علی کو حساب کتابہ کر دے مثال کے طور پر رسول خدا دنیا سے گئے جتنے مسلمان تھے کسی کا مثال دے رہا ہوں تصورات کے لیے کسی کا بینک بیلنس دو ہزار کسی کا بینک بیلنس پچاس ہزار کسی کا بینک بیلنس ایک لاکھ کسی کا بینک بیلنس تیس ہزار اب جب مولا علی خلافت پر آئے تو وہ بینک بیلنس کروڑوں میں جا چکے تھے زبیر کی ملکیت کو جب مولا نے دیکھا مکہ میں الگ گھر مصر میں الگ گھر زبیر جب دنیا سے گیا کروڑوں کی تعداد میں اس زمانے میں زبیر اپنی مال و ملکی چھوڑ کے چلا گیا تھا اور امام نے کہا جب ہم نے اسلام لائیا تھا بدن پر صرف دو قمی سے تھی اور ہمارے پاس کیا تھا کیا حال تھا مسلمانوں کا جب اسلام آیا تو امام نے کہا حساب و کتاب دو اگر اس حساب و کتاب کے درمیان کسی نے بیت المال سے ایک درہم بھی اٹھایا ہے علی اس کے حلقوم سے باہر نکالے گا یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے یہ بیت المال کا مال ہے کہنے لگے یا علی ہم نے حکومت بلایا آپ اوپر سے ہمیں غریب کرنا چاہتے ہیں ہمیں فقیر کرنا چاہتے ہیں امام نے فرمانی میں نے کہا عدالت علی تم سے برداشت نہیں ہوگی امام کو ماننا اور ہے اور اس کی عدالت کے نیچے زندگی بسر کرنا یہ اور ہے آئے مولا کے پاس میٹنگ رکھی کہ دیکھئے یا علی بادکل حکمران کہتے ہیں نا اینارو تو علی سے اینارو مانگنے آئے کہ یا علی اینارو چاہیے ہمیں کیا چاہیے کہ دیکھئے پچھلی حکومتوں میں جس نے جو بنایا اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے آپ کی حکومت میں قسم ہے آپ کی حکومت میں اگر ہم حیرہ پھیری کریں اگر کوئی غلط پیسہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو جو سزا آپ دیں گے ہمیں منظور ہے امام نے کہا میں آلی ہوں عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت میں نبی سے لے کر اب تک کیونکہ یہ علی کو اس دن امام سمجھ رہے تھے علی تو تب سے امام تھے جب نبی دنیا سے جا چکے تھے کا حساب و کتاب کروں گا اور سمجھانے کے لیے کیونکہ جب یہ انا رو مانگنے گئے تھے تو مولا علی کمبر کو کہا کہ چراغ کو بجھا دو حساب و کتاب چل رہا تھا دیکھا چراغ بجھا دیا کمبر دوسرا چراغ جلاو فلسوفی آف امیر المومنیر سمجھا علی یہ کیا کر رہے ہیں ایک چراغ بجھا رہے ہیں دوسرا چراغ جلا رہے ہیں کہا دیکھو یہ چراغ ہے بیت المال کا اور میں نے تم سے پہلے پوچھا بات حکومت کی کرنے آئے ہو یا اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہو مطلب بیت المال کی بتی جلتی رہے اور دس دس گھنٹے ہم اپنے گھر کی باتیں کرتے رہے مطلب سرکاری بتی جلتی رہے اور یہ جناب سرکاری فون سے اپنی بیوی کے ساتھ تین تین گھنٹے باتیں کر رہے کھانا کیا بنا ہے یہ فون تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو گھر کو فون کرے یہ ایسی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تو رشتہ داروں کو لا کے بٹھائے سرکاری بورچی تجھے اس لیے ملا ہے تاکہ تو پورے خاندان کو کھانا بنا کے کھلائے یہ تنخواہ کہاں سے ملنے یہ بیت المال ہے نا یہ سارے حکمران جہنم کی آگ میں کیوں جلیں گے کیونکہ یہ بیت المال سے عوام کے ٹیک سے عوام کے پیسے سے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں علی وہ حاکم تھا چراغ بجھا دیا کہا یہ پیسہ علی کی ذات کا نہیں ہے بیت المال کا ہے اور بیت المال کے چراغ کے نیچے جو حساب و کتاب ہو رہا ہے وہ بھی بیت المال کا ہے جب تو میرے ساتھ ذاتی ڈسکیشن کرنے آیا ہے دوسرا چراغ اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ علی نے اپنے پیسوں سے خرید آئے طلحہ نے زبیر کو دیکھا زبیر نے طلحہ کو دیکھا کہا علی سے کیا بات کرنے آئے ہو جو چراغ نہیں جلا رہا کیا بات یہ علی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمیں گورنر بنا دیجئے امام نے کہا کیوں تجھے گورنر بناوں میں صلاحیت کی بنیاد پہ بناتا ہوں استدعاد کے بنیاد پہ بناتا ہوں نہیں علی ہم نے آپ کی بڑی مدد کی تھی حکومت لانے میں امام نے کہا میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے حاکم بنا تم زبردستی میرے پاس ہے علی حاکم بن جاؤ تو فرمایا عدالت علی کی وجہ سے علی سے دشمنی ہو گئی انبیاء کو قتل کیوں کیا گیا انبیاء اپنی بہتری چاہتے تھے حضرت ایہیہ کا گلہ کٹا گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو منع کرتے تھے غلط تعلقات نہ بناوں اس دشمنی میں اس خاتون نے حضرت ایہیہ کو کیا کروا دیا قتل کروا دیا حضرت لوت کے لوگ دشمن کیوں بنے ہیں کیونکہ لوت کہتے تھے مرد کا مرد کے ساتھ ہم جنسگرائی سب سے بڑا گناہ ہے اللہ غیور و غیرت مند ہے مہدی سے ملا دے مہدی سے بڑا گناہ ہے مہدی سے بڑا گناہ ہے مہدی سے بڑا گناہ ہے